بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہاولپور کے غیور ساتھیوں السلام علیکم میرے ساتھ مل کر ہمارے یہاں پہ ہم بہت سے میزبان بھی ہیں ملک اقبال چننڈ صاحب زہیر اقبال چننڈ صاحب منیر اقبال چننڈ صاحب ہمارے بہاولپور ڈوین کے صدر تنویر صاحب اور جہاں پہ قاظم پیرزادہ صاحب سعود مجید صاحب عدنان فرید صاحب سب ہم مل کر آنے والے قائدین کو خوش آمدید کہتے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ڈپٹی سیکٹری جنرل پاکستان اطاولہ طارر صاحب جنرل سیکٹری پنجاب عویس لغاری صاحب ہمارے بھائی عبد الرحمن کانجو صاحب اور میں یقیناً بہت سے مہمانوں کے نام بھول رہا ہوں میں ان سب کو دل کی اطاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ مل کے آپ بھی کہیے ہمیان صاحب خوش آمدید گزارش یہ ہے کہ حمزہ شہباز صرف اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نہیں ہے وہ بھی ایک بہت بڑا رتبہ ہے وہ اس کا پروٹوکول اور اس کا رتبہ وزیر اعلیٰ کے برابر ہوتا ہے لیکن آپ اس سے کہیں زیادہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں حمزہ صاحب کیونکہ آپ نے ہمارے قائدین کے لیے جو خدمات انجام دیئے درحقیقت ہمارے ملک کے لیے جو خدمات انجام دیئے درحقیقت ہمارے اس علاقے کے لیے خدمات انجام دیئے اور آپ پیچھے رہ کر وہ خدمات انجام دیتے ہیں آپ کبھی چیف منسٹر کے پورٹ ٹیم کے ہیڈ ہوتے ہیں کبھی چیف منسٹر کے ساتھ مل کر خدمات کا سسلہ کاموشی سے جاری رکھتے ہیں اور آج جو ہمارے محسن ہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف انہوں نے جو بہاول پور کے لیے کیا ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں یہ ترانہ درہ بند کریں جی بات کرنے دیں ترانہ بند کریں بات کرنے دیں شکریہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ بہاول پور کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم کیسے بھولا سکتے ہیں آج دو رویا سڑکوں کا جاب جو ہمیں روز روز کی ٹریفک سے بچاتا ہے نوے فیصد پی ایم ایل این کی دور میں بنائے آج بہاول پور میں انڈسٹرل ایلیا شروع ہوا چاہتا ہے پی ایم ایل این نے دیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی پاکستان بننے سے پہلے ایک یونیورسٹی تھی اس کو چھاسی کروڑ کی گرانٹ دے کر مضبوط پی ایم ایل این نے کیا بہاول پور میں ایک ہزار اکر پر چولستان یونیورسٹی آف اینیمال سائنسز ایک ہزار اکر پر وہ بنا کر پی ایم ایل این نے ہمیں دی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی محبتوں نے ہمیں دی آج یہاں پہ سیویل ہسپتال جو پورے خطے کے لوگوں کو سنبھالتا ہے آج وہ سیویل ہسپتال کوویڈ کے مریضوں کو سنبھالتا ہے وہ بڑے جس میں جدید تری مشینری لگی ہوئی ہے تین عرب کی لاغت سے بننے والا پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی محبتوں کے اہمہ سیو ہیں مکروز ہیں ہم آج یہاں پر جو دل کا ہزار اکر پر بنا ہوئے ہیں اسرام آباد اور رہور سے آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہزار اکر پر بیڈ اور ایسا انتظام تو ہمیں وہاں نظر نہیں آتا آج وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی آج گوائیاں دے رہے ہیں آج یہاں پر جو گردے کا ہزار بنا ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں پیونکاریاں ہو چکی ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکی ہیں بہاولپور پاکستان کا گرم ترین خطوں میں آتا ہے اور یہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے گردوں کے مسائل رینل بیزیز سب سے زیادہ ہیں یہاں پر گردوں کا ہزار نہیں تھا ایسا ہزار جس میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت ہے آج ہر نئی زندگی پانے والا اور علاج پانے والا شخص اللہ کے حضور ان قائدین کو دعائیں دے رہے ہیں الحمدللہ اور کس کس چیز کا بتاؤں آپ کو بہاولپور میں چاہے موڈل بزار ہو کراف بزار ہو چاہے دانش کولوں کا جال ہو چاہے رحیمیر خان جو بہاولپور ڈیوین کا حصہ ہے چاہے بہاول لگر جو بہاولپور ڈیوین کا حصہ ہے چاہے وہاں پر تعلیمی دارے ہو اسلام اینورسٹی کی کیمپسیزوں چاہے خواجہ فری کی نیورسٹی ہو ہمارے خطوں کو مضبوط کر رہی ہے جناب حمزہ صاحب یہ جو آغبت ناندیش حکمران ہم پہ مسلط کر دئیے گئے ہیں یہ حکمران اس وقت جنوبی پنجاب کے لیے ہمارے دور میں شروع کیے گئے وظیفوں کو ختم کر کے ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں ہمارے بچے سڑکوں پہ جاتے ہیں اعتجاز کرتے ہیں کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی تعلیم کی دوست صحیح دوست دوائیاں ختم کر دی گئیں ہسپتال میں جہاں پہ ایم آر آئی فری ہوتا تھا آج نہیں ہو رہا جہاں پر سیٹی سکین فری ہوتا تھا آج نہیں ہو رہا اُس دن ایک بڑھیا رو رہی تھی ہسپتال میں کہ میرے پاس تو ایکسرے کے پیسے نہیں میں رہیمیر خان سے یہاں پہ اپنے چیک اپ کے لیے آئی ہوں میں کیسے واپس جاؤں اور پیسے لاؤں لیکن ایکسرے بھی اب فری نہیں ہیں یہاں پہ غریبوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ امران ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے صرف ان کے پاس ہمارے اخضاء کیے وے پروجیکٹس کی اوپر تختیاں لگانا تختی پہ تختی لگانا اور ہمارے بنائے وے پروجیکٹس کی اوپر جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ہاں یہ کرتے ہیں کرتے ہیں گدھوں کا ایک فارم بنایا ہے میں مزاق نہیں کر رہا یہ یو ٹن کے اوپر اختیار کرتے ہیں یو ٹن کے بینر لگاتے ہیں کہ ہم نے یو ٹن بنوا دیا پر اچیومنٹ کر لی یہ سپیڈ بریکروں کے اوپر اختیار کرتے ہیں اور تو اور ابھی شبلی فراز ان کی حکومت کا آپ کو یقین نہیں آئے کہ بھنگ کے پروجیکٹس کی اختیار بھنگ بنانے کا پروجیکٹ یہ کیا کر رہے ہیں کون کے ساتھ یہ قومی مجرم ہے یہ لوگ قومی مجرم ہیں جو جھوٹ یا یو ٹن نہیں غلط بیانی نہیں دھوکہ دیکھ کر عوام کی شریف و نفس عوام کی آنکھوں میں دھون جھوک کر آئے ہیں ہر چیز میں انہوں نے غلط بیانی کی ہر چیز میں اس کا اُلٹ کیا اگر آپ کی نیت اتنی خراب تھی تو اپنے آزائم آپ عوام کو پہلے بتاتے پھر دیکھتے کہ آپ کس طرح جو چند لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا وہ بھی کیسے دیا بہاولپور کا الیکشن بھی ان جگہوں میں سے ہے جو صاف چوری ہوا تھا انشاءاللہ اب ہوا بدل چکی ہے میں آپ سے مختصرن بات کروں گا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں کامیابی ایک نئی صبح نوید ہے بہاولپور کنٹونمنٹ میں پرپور طریقے سے نور علی کی کامیابی آپ کو مبارک ہو کنٹونمنٹ کے جیتنے والے وعیدواروں کو آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ آپ کوئی جرت نہیں کرے گا یہ میاں نواز شریف کی قربانیاں ہیں ان کی حمد ہے ان کا عظم پر ڈٹل جانا ہے میاں شہباز شریف اور پورے خاندان اور ہماری لیڈرشپ میں سے کس نے جہرے نہیں دیکھی کس نے نیب کے جھوٹے مقدمے نہیں پکتائے کس نے دباؤ برداشت نہیں کیا پر اگر آفرین ہیں ہمارے لیڈر کی مستقل مزاجی اور جرت پر ان کو سلام میں ان خیالات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ سننا چاہتا ہوں ہم اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے بھتیجے اور شہباز شریف کے بیٹے اور ہمہ جہد محنت کرنے والے ایک کارکم بھی ہیں لیڈر بھی ہیں قائد حضب اختلاف بھی ہیں میں بھی آپ کے ساتھ مل کے حمزہ بھائی کا خطاب سننا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں وہ کیا بتائیں گے لیکن آپ جب وہ آئیں گے تھوڑی دیر بعد ان کا استقبال ایسے کرنا کہ ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے جو کام ہمارے لیے کہے ہیں کیے ہیں بہاول پور احسان فراموش نہیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اپنی آنکھوں پہ پلکوں پہ بٹھائیں گے اور انشاءاللہ ترقی کا یہ سفر جس میں پاکستان کو پیچھے پھیر دیا گیا ہے جو گھرین پاسپورٹ کی عزت ختم کر دی گئی ہے جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ امران خان کے پلے کیا ہے آج وہ اس کو انشاءاللہ بحال کریں گے انشاءاللہ میں اجاز چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کے کہیے گا پاکستان مسلم لیگ نون ہمزہ شہباز شریف میاں شہباز شریف میاں محمد نواز شریف پاکستان بہت شکریہ